بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو اٹھو اور ہدایت کر دو اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے تعلیب ہو اور اپنے پروردگار کیلئے صبر کرو فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّا قُور جب سور پھوکا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ وہ دن مشکل کا دن ہوگا عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا زَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اور مالِ کسیر دیا وَبَنِينَ شُهُودًا اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیئے وَمَهَدْتُ لَهُ تمہیدًا اور ہر طرح کے سامان میں وہ سعد دی ثُمَّ يَطْمَعُ عَنْ أَزِيد ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے ہم اسے سعود پر چڑھائیں گے اس نے فکر کیا اور تجویز کی فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی ثُمَّ نَضَرُ پھر تام ملکیا ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ پھر تیوری چڑھائی اور مو بگار دیا ثُمَّ اَدْبَرَ وَاستَكْبَرُ پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْسَرُ پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ پھر بولا یا اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے سَعُصْلِيهِ سَقَرُ ہم انقریب اس کو سقر میں داخل کریں گے وَمَا عَدْرَا كَمَا سَقَرُ اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرُ اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرُ اس پر انیس داروغہ ہیں وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَسَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَرُ اور ہم نے دوزک کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کی دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کی سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے اور صبح کی جب روشن ہو کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے اور بنی آدم کے لیے موجی بے خوف جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے قل نفس بما کسبت رہینہ ہر شخص اپنے آمال کے بدلے گروہ ہے اللہ اصحاب الیمین مگر دہانی طرف والے نیک لوگ کہ وہ باغہ بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے کہ تم دوزہ میں کیوں پڑھے وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیت سے رو گرنا ہو رہے ہیں گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اسے یاد رکھے اور یاد بھی تب ہی رکھیں گے جب اللہ چاہے وہی ڈرانے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے